اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے آج صبح صبح اٹھا اور اپنے ٹرپ کے لیے روانہ ہوا تو پتا چلا وارزیا کے لیے جو ٹرپ بھوک کیا تھا وہ ٹرپ کینسل ہو چکا تھا تو سوچا کیوں نہ خود سے اس شہر کے کچھ علاقوں اور کچھ شہروں کے بارے میں ایکسپلور کیا جائے تو ایک ٹیکسی پکڑی اور ٹیکسی پکڑ کر سیدھا بس ٹیشن پہنچ گیا آپ یہاں سے ترکی جا سکتے ہیں میرے پیچھے بھی بولڈ لگا ہوا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا ہوں پڑھ گئے کیونکہ فیسل بھی موٹ گیا تھا اٹھا چلا وارزیا سٹیشن ہے یہاں سے آپ جا سکتے ہیں ترکی آزربائی جان آزربائی جانا تھا لیکن پتا نہیں کیوں بسیز کہہ رہے ہیں بند ہیں کیا مسئلہ ہے سو ابھی یہ پلان ہے کہ بھئی دیدو پہ جائیں گے اور دیدو سے کوئی بس وغیرہ پکڑیں گے برجومی کی یا وارزیا کی سو لیٹس کو چلے چلتے ہیں وہاں پہ تو فائنلی آٹھے چیلا بس ٹیشن کے بعد ہم دیدو بے بس ٹیشن پہ پہنچے اور وہاں برجومی کی بس پکڑی جس کا کرایا دس لاری یعنی ٹین جورجین لاری تھا کچھ دیر بعد بس کے بھڑنے کا انتظار کیا اور اس کے بعد بس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی راستے میں آنے والے نظہریں انتہائی خوبصورت اور دلکش تھے جو کہ قدرت کی خوبصورتی کا مو بولتا ثبوت تھے خوبصورت وادیوں اور نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سفر پہ ہم گامزن تھے دل ہی دل میں میں خدا تعالی کا شکر بجالا رہا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس کے یہ خوبصورت دنیا کو دیکھ سکوں اور دو سے تین گھنٹے کے بعد بس ایک جگہ پر جا کر رکھی جہاں پر ہم نے آرام کیا اور اپنے کھانے کا اعتمام کیا جانا کہیں اور تھا اور جا پہنچے کہیں اور تو ناظرین دیکھیں میرے تمام دوست کہاں پہنچے کہاں جا رہا ہوں آپ کو ساتھ بھی چلتا ہوں میں چکے اکیلا نکلا تھا اور کچھ کیونکہ میں تھوڑا اکیلا نکلا تھا اور ایک غلطی کر بیٹھا سٹاپ پیچھے تھا میں آکے اتر گیا مجھے جگہ کا صحیح علم نہیں تھا گوگل میک کے ہوتے ہوئے بھی تھوڑا تھا میں بھول گیا اور میں کریں کہ ابھی میں جس پائنٹ پہ جا رہا ہوں اس کو میں کمپلیٹ کروں گا اور اس کے بعد واپس جاؤں گا نیچے اور نیچے جانے کے بعد کوئی بس یا کوئی بھی ڈھونوں گا تاکہ واپسی ہو سکے یا پھر سینٹرل پارک پہ تک کوئی مجھے لفٹ دے دیں تو یہ دو کام ہو سکتے ہیں ابھی چلیں ابھی جاں جا رہا ہوں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا غلط ہو گیا لیکن اب کیا کر سکتے ہیں میں ایک اور پوائنٹ پہ جا پہنچا جو کہ ایک میرے لی انجان پوائنٹ تھا اور جہاں میں نے پلین بھی نہیں کیا تھا جس جگہ کا نام تھا متسوانے مناسترے یہ ایک فیمس چرچ تھا یہ چرچ برجومی شہر سے تقریباً بارہ کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے جس کو منسپلٹی نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کے آس پاس گھنہ جنگل ہے اٹھارویں صدی میں مسلسل جنگوں کے بعد برجومی وادی کی عبادی ختم ہونے کے بعد اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا تھا موسیقی 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 کافی دیر اندر سہن میں اور چرچ کے اندر جا کر معاینہ کرنے کے بعد پانی پینے کی طلب ہوئی اور تھوڑ دیر ڈھونڈنے کے بعد ہمیں پہتا ہوا چشمہ نظر آیا جہاں سے تمام افراد پانی پی رہے تھے ہم بھی پھر وہاں تھوڑ دیر رکھے اور پانی پیو سہروں کے پیا اور کچھ اپنی بوتلوں میں بھی بھڑ دیا پانی نہایت ہی نیٹھا اور تھنڈا تھا میرے پیچھے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ایک چرچ ہے یہ متسوانے مناسترے ہے یہ برجومی جورجیا میں ہے اور آج میں یہاں پر آیا ہوں میرے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ساری لوکیشن سہن دیکھ سکتے ہیں اندر میں چکے اس ورے سے نہیں دکھا سکتا اس لیے نہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی رسم ہو رہی ہے یا کوئی ان کے ایک ورشپ کوئی عبادت کر رہے ہیں تو خیر اینیوے لیکن یہ جگہ بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں اب اس کے بعد ہم چلیں گے نیکس پوائنٹ پہ جہاں ہم دیکھیں گے نیو چیزوں کو تو ابھی میرے پیچھے آپ پورا سہن دیکھ سکتے ہیں پورے طریقے سے یہاں رہا ہے